السلام علیکم کیسے آپ سب اچھا میں نے جو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کو DR6 DR5 بس میں میں جاؤں گا تو آج میں DR5 بس میں جاؤں گا اور فیس سیون سوری فیس تری جو ہے چوہ سٹیشن وہاں تک میں جاؤں گا تو پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے DR5 بس میں کہاں سے بیٹھنا ہے ٹھیک ہے یہ بس آگئی ہے دیکھیں اب اس میں میں بیٹھ رہا ہوں جب آپ کے سامنے گاڑی گھڑی ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے زو کارڈ لینا ہے ٹھیک ہے زو کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہو کیونکہ سیکریٹی گارڈ اس ٹائم پہ چیک کرے گا کہ آپ کے زو کارڈ میں بیلنس ہے یا نہیں تو یہاں پہ یہ اس طرح آپ رکھیں گے اور آپ کو پھر جانے دیا جائے گا کم سے کم پچاس روپے جو ہے وہ آپ کے کارڈ میں ہونے چاہیے ورنہ یہ مشین ایکسپٹ نہیں کرے گا اور آپ سفر نہیں کر سکتے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکریٹی گارڈ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے ہر سٹاپ پہ اور آپ کی یہ مشین آپ دیکھ رہے ہیں اسی پہ آپ نے یہ دیکھیں اب اس طرح کارڈ آپ نے رکھنا ہے اور آپ کو پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی ابھی جو ہے ہم فیس 6 سے جا رہے ہیں حیط آباد فیس 3 مال ٹھیک ہے یہ DR05 بس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش اور بڑا ہی زبردست ماحول ہے ادھر یہ جو ہے موبائل چارجر کی جگہ ہے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ موبائل تار آپ نے لانی ہے اور ادھر یہاں پہ لگانی ہے اور آپ پھر موبائل چارج کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم جو ہے پشارت کے راستے سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے حیط آباد فیسک سے نکنے ہیں اور ابھی پشارت کے روڈ سے نکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھی ہی سٹاپ آگئے ہر سٹاپ پہ آپ کو اناؤسمنٹ ہوگی اور اس طرح جو ہیں لوگ ہر سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے جو بیٹی کے اپنے سٹاپس ہیں اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ آپ نے کم سے کم آپ کے کارٹ میں پچاس روپے ہو کیونکہ پچاس روپے اگر نہیں ہوگے تو آپ کو کارٹی کے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ اندر کا جو ہے نظارہ ہے بس کا بہت خوبصورت ہے بہت ہی پروفیشنل یہ بنائے گیا ہے اور آپ دیکھیں تو ان کی سیڈز بھی بڑی خوبصورت ہیں اور یہ جو آپ کو سسٹم میں دکھا رہا ہوں ادھر آپ نے کارٹ کو سوائب کرنا ہے آپ کی انٹری اور اگزیکٹ اسی طرح ہوگی اور بہت ہی خوبصورت ہے اب ہم جو ہیں یہ فیس تری مال بی آٹی سٹیشن میں اتر گئے ہیں اب ہم اپنے آپ کو آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ہیں پیسے کٹ جائیں یہاں پہ اپنے ٹکٹ یہ زو کارٹ رکھنا ہے اور آپ سے پیسے کٹ کے یہ راستہ آپ کا کھل جائے گا اور آپ پھر جا سکتے ہیں باہر جب آپ باہر آؤٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ نے مشین کی پاس آنا ہے اور اپنا بیلنس دیکھنا ہے اس طرح جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ایزی ہے آپ نے کارٹ رکھنا ہے اور آپ نے بیلنس انکوائری پہ کلک کرنا ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے بیلنس کا پتہ چل جائے گا اب میں اپنے کارٹ کا دیکھ رہا ہوں دیکھیں میں یہ کارٹ رکھتا ہوں یہاں پہ اپنے کارٹ رکھنا ہے اب یہ زو کارٹ انکوائری پہ میں کلک کر رہا ہوں یہ انفارمیشن ہے میرے پاس ابھی رہ گئے ہیں تو یہ پوری انفارمیشن تھی اچھا یہ جو ہے ہم پیس تری جو عیتباد مال ہے یہاں ہم اتریں تو 25 روپیس چارج کی ہے وہ روٹ لمبہ ہے اس وجہ سے 25 روپیس چارج کر رہے ہیں تو ابھی ہم جو ہے یہ جو فیس 4 والے جو سٹیشن ہے اب میں ادھر جا رہا ہوں بائی روٹ اور یہاں سے میں بیٹھوں گا فیس 6 جاؤں گا تو یہ کتنا چارج کریں گے یہ پھر میں آپ کو آگے والی ویڈیو میں بتا ہوں گا یہ ابھی ہم بلکل سٹیشن کے قریب آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم بائی روٹ آئے ہیں عیتباد فیس 3 مال سے یہاں سٹیشن تک تقریباً بارہ منٹ لگے ہیں میں اب ہم سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور مزید پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آگے کیا کریں گے بہت زیادہ رش ہے انتظار کر دیں گاڑی کا تو یہاں پہ امتظام ہے بیٹھنے کا بس تھوڑی سی گرمی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی کولنگ سسٹم نہیں ہے پنکے صرف لگے ہوئے ہیں ایڈیا بڑا ہے ابھی میں یہ ڈی آر زیرو سکس بس میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ فیس 7 کی طرف جا رہا ہے یہ ابھی باغی ناران کی روٹ سے جائے گا اور آگے ایت وار بازار سے ٹرن کرے گا فیس 1 کی طرف اور پھر فیس 7 کی طرف جائے گا تو ہم ابھی آگے اتریں گے اور ڈی آر زیرو سیون بس میں بیٹھیں گے ہم ڈی آر زیرو سکس بس سے اتر کر ڈی آر زیرو سیون بس میں بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ہم نے فیس 6 میں اترنا ہے تو ابھی بس فیس 6 ٹیشن آ گیا ہے تو اب انشاءاللہ ہم یہاں سے اتر کر اپنے گھروں کو جائیں گے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینک یو سو مچ